اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو مرس علیہ السلام دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زوال عشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریکس کے ہاتھوں مرمت رومنس کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال ہیں کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی دیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینئیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب جو انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائیسٹ وز بار ون ہیئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے اوبر تیس برس تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سوری پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سوری پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیب پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا بواسِ بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وَمَا صَدَبُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے نہ سلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں یہ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس وقت یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر کے مشتحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سینتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سینتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں نے ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفصیل نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آ گئے عرب میں آ گئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے ارز کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کرنی گئے ڈائیسپورا ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکل حضرت عصاق حضرت یاقوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دور انتشار ہے اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ الہدہ الہدہ سمجھ لیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی الہدہ مذہب تتھائی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹین ٹائن کسٹنطین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گئے پوری سلطنی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل قوم یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرر میں انہیں ظلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخصہ زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیوٹ جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دیا اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو کافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برسمات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے ذلقرنین کون تھا صحابقہ کون تھے وہ رسول بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری بیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشیو کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنڈ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقاملہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیالت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدتری دشمنی سن رائے جیسا کے آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لَا تَزَالُوا تَتَّلِعُ عَلَى خَائِدَتِمْ مِنْهُمْ اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بدھیانکیاں آتی رہیں گے اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قرآش کو دعوت دیتے ہیں آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی آدم اجمعی لیکن پھر جب وہ آتے تھے دیئے دبک جاتے تھے ان میں حمد نہیں تھے میدان کے برد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر میں ان کا نرشہ کھینچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیلتی ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممورہ جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثروں دشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئیں غزوہ بدر غزوہ اہود ہوئیں کہ نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سہدہ دی غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قیم قاہ نکالے گئے مدیدہ سے غزوہ اہود کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اہزاب کے بعد بنو قریضہ نکالے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیارہ بھی جا رہا ہے دشمنی رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی ہونچی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالاخر اللہ تعالی کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ابو عبیدت ابو الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضر الامہ ان کا فوراں ذہن گیا مدرویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بلکل وہی ہے اپنی آنکھوں تھی دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حدود تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا طویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دیئے حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیدل آگے چل رہا ہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے وہ اوپر مراج مالو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھے اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تول جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو ٹھئی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوسر فرما لے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہو گیا لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزٹی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشدہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلے دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا گھو گا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ گیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسی باقی ہیں اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئی پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپیگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈد تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی قبضوری ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیاد ہے بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک ہی ہو فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشدہ خطن ہوئی بن امیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھیں بہت مٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہم دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھیں عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کانسٹنٹائن کے بازے شروع ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ تھی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرست میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب کیا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھرک ہو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا اسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیز ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصوان دنیا میں عصوان دنیا میں عصوان دروائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں عصوان دروائیت یورپ میں جو عصوان دروائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلی ہوتی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک کی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک دیوائن بک دیوائن سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر ست پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائشت تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہم بھی پڑھ سکتے ہم بھی سمجھ سکتے یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اختیار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اور دسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنس کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے پریز tones پریدا پریز quase ڈالیڈیو ڈالیڈیو یوڈائیک بلیف in a special revelation added to it the roman desire for worldwide domination and the greek taste for metaphysical subtilities the combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگہ Old Testament جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Old Testament کی تعلیمات کیونکہ یہ Old Testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس کو ختم ہو گئی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی لہٰذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈارو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لئے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خدا بن تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خدا بن تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑھیں سب خطر یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیمویل باب 27 آیت نمبر 9 اور دعود نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر 4 ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب تین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینیٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورل ڈومینیشن کی وہ حیسائیت کے اندر آگئی اندر کے پوری رومن امپار جو حیسائی ہو گئی اسے ورل ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بات ٹائم چبل کے اس بات سے نوٹ کر لی جیگا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکن شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکن ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاکھوں مسلمان قطع کیے صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز دکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہر جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کر اگرچہ اس کروسیڈ میں یہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا یہ ہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈ آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر تیکر کیا ایسا سوچئے تو سہی اربن سانی پوپ آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ مرتر یہ مل مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ کہہ کہ یہ نو قومیں آئی ہیں وہ اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی برمریت کی کوئی مسائل اور یہ ان کے اپنے ہسٹوریان لکھتے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردن نے جھکی جاری ہوتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم